پاستر جی پربو جسمسی کے بارہ چلے تھے جی ان میں سے ایک چلے میں پربو جسمسی کو پکڑایا تھا جی تو پاستر جی میرا سوال یہ ہے کہ جو کچھ سب کچھ تو لکھا گیا تھا برکش کا تانہیں سب کچھ لکھ دیا تھا کون پکڑایا گا جسوس سلی پی چڑھایا جائے گا میرا سوال یہ ہے کہ سب کچھ پرمیشور کی طرف سے لکھ دیا گیا تھا وہ آدمی میں چونہ گیا جس نے پربو کو پکڑایا تو پاستر جی اس نے اپنے آپ کو فائل لگا اگر اپنی جان دے دی بعد میں جو پربو چل بسے اس کے بعد اس نے بھی سوسائٹ کر لیا تو پاستر جی میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ اس کی جو سپریٹ ہے کیا وہ سورگ میں جائے گا کیا اور نرک میں جائے گا نہیں سر وہ تو نرک میں ہے نا سر فاسی لینے والا سوسائٹ کرنے والا سورگ میں نہیں جا سکتا میں اس لئے پوچھ رہا ہوں بلکو بلکو میں اس لئے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ وہ تو پرمیشور کی احسانہ پرمیشور نے چاہیا ایسا آدمی آئے گا وہ پربو کے ساتھ رہے گا پربو کے ساتھ گام کرے گا بعد میں پربو کا پکڑائے گا وہ تو پربو میں سا پربو اس انسان نے سوڑا چاہیا اس آدمی میں ایسا اس کا خود سرد احسانی تو وہ تو پربو پرمیشور کی طرف سے سا یہ سوڑی سی مطلب کی لوگوں کے اندر ہے بہت سارے لوگوں کے اندر ہیں اس لئے میں نے آپ سے پوچھا جو جس نے پربو کا پکڑایا وہ تو پربو کی طرف سے تھا پربو کا سلی پہ سلی پہ چڑھایا جانا وہ بھی پربو کی طرف سے تھا وہ انسان کی سرد احسانی تو سوال جی اڑتا ہے جی کر وہ پربو کی طرف سے تھا تو کیا وہ آج نرک میں ہی جائے سورگ میں ہے جی بھرے آپ کو بتا دیا نا وہ سورگ میں نہیں ہو سکتا نا کیونکہ اس نے سوسائٹ کیا ہے اگر آپ یہ کہتے ہو کہ سب کچھ بلینڈ تھا سب کچھ پہلے سے نیوکت تھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ نیوکت تھا پلینڈ تھا آپ اس لئے بول پا رہے ہو کیونکہ آپ کے پاس میں ایک پستا ہے جس کو کہتے ہیں بائیبل لیکن جب یہ پوری گھٹنا ہو رہی تھی تو پرمیشور پہلے دیکھ چکا تھا یہشو کو مرنا ہوگا پہلے دیکھ چکا تھا آدم بنکر ایسی گلتی کرے گا پربو پہلے دیکھ چکا تھا تو پرمیشور کے پاس میں کون سا پلین تھا نہیں تھا بھئیہ پرمیشور نے دیکھیں پرمیشور کون ہے سارو بیابی پرمیشور کون ہے پوری بھوشو کو جانے والا پرمیشور کو پتا تھا یہ 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 ہونے والا ہے تو پرمیشور نے کہا اگر یہ ہوتا ہے تو میں اس کا نیچھوڑ نکالوں گا میں منوشور کو بچانے کے لئے میں خود کا بیٹا دوں گا یہ پرمیشور نے کیا اب اسی کو اگر ہم کہیں گے کہ سب کچھ پلینڈ تھا تو پلینڈ اس لئے تھا کیونکہ منوشور نے گڑ پڑ کری اس کو پرمیشور نے دیکھا اور اس کے لئے نیچھوڑ نکالا اگر آپ نیچھوڑ کو بھولو گے کہ پلینڈ ہے تو یہ غلط ہو جائے گا آپ سمجھ گئے سر میں آپ کو ایک سنیے نا سنیے نا سنیے سنیے اور ایک 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 جامپل دے دیتا ہوں کیونکہ درشک جو ابھی دیکھ رہے تیرا سو لوگ وہ بھی جاننا چاہیں گے کوئی بھی دیش کوئی بھی راستر پولیس کو پہلے سے رکھتا ہے کی نہیں رکھتا ہے جبکہ سرکار کو پتا ہے کہ رات کو چوری ہو سکتی ہے سرکار کو پتا ہے کہ ڈاکو آ سکتے ہیں وہ کیا کرتی ہے پہلے سے ہی پولیس کو رکھتی ہے تو اس کا مطلب کہ سرکار بیٹھے بیٹھے پری پلینڈ میں تھی کہ ایسا ڈاکو آئے گا ایسا چور آئے گا پھر پولیس جائے گا اس کو پکڑے گا یہ ایسا نہیں ہے نا سر ویسے ہی پرمیشون نے ہر چیز کو دیکھ لیا تھا اوکے آدم گلتی کرے گا تو یہ پلین تھا کہ آدم کو میں اپنے سو روپ میں بناوں گا اور وہ کبھی گلتی نہیں کرنا لیکن گلتی کر بیٹھ گیا تو پلین بھی بھی کیا ہے اب اس نے ایسا کرا تو مجھے مرنا پڑے گا اور اس کے پرنہام کے چلتے بیٹا پیدا ہوگا کواری کو دھنٹو پھر اس کے بعد میں ساڑھے تین سال کے سیوی کھائے پھر بڑا چہلے پھر اس میں سے ایک اس کو فضائے گا یہ سب کچھ گھٹیت تھا پرمیشون نے دیکھ لیا تھا اگر اس کو کوئی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تھا تو پھر اس کو مرنے کیوں دیا یہ نہیں ہو سکتا سر جی کلدیب جی یا آپ سمجھ گیا کیونکہ میں آپ کا لگاتر پرچار سن رہا ہوں والڈ ویڈیو دیکھتے سنتوس نہیں ملتی ہے میں نے آپ کو پچھلی بار بھی کول کیا تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ پنجاب کے لیے کچھ کیا جائے جنوری ہے پھر پنجاب میں بھی مسیح منتر کی چرچ ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کا سچا پرچار ہونا چاہیے آپ کوئی ایسا کوئی کار ہے پھر پھر جنوری ہے کیونکہ میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں پنجاب کے لوگ بہت پربابت ہوئے ہیں جہاں جہاں پہ آپ گئے ہو جہاں جہاں آپ نے پرچار کیا ہے وہاں کے لوگ چینج ہوئے ہیں وہ ابھی بھی آپ کو چاہتے ہیں کہ پھر دینیر آج ہمارے یہاں پہ پرچار کریں ہمارے یہاں کریں ان کی دل کی اگلی بھی اچھا ہے پھر 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 جی ایسے کیسے آپ کو کچھ کرنا ہوگا اس کے لیے پنجاب کے لیے میں آپ کو وہی بتا رہا تھا کہ ہم کر چکے ہیں ایک ویکتی ہیں جن کے ابھی ابھی شادی ہوئی ہے بلکل جوان ہے وہ پتی پتنی اور ان کا نام ہے پھر پھر دیویڈسن ایک آفیس لے کر ان کا مسی منتن کا سینٹر ہم بنائیں گے اور وہاں پہ اس آفیس کے اندر بردر ایڈ ڈیویڈسن جو ہے پورے پنجاب کو چینلائز کریں گے اور پھر جو الگ الگ کارڈینیٹر سے دلی کا سوری جلندر کا الگ کارڈینیٹر لودھیانہ کا الگ کارڈینیٹر جس میں سمکشہ بھی ہے پھر جولی جی بھی ہیں کیا کہتے ہیں بردر جوسف ہیں اور بردر جولی کیا نام ہے ان کا روی روی پاسٹر روی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو الگ 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 کارڈینیٹرز ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں سر تو یہ پلان تو ہم کر رہے ہیں سر جی بھر دھنیا واد پاسٹر جی آپ کا کی جگر ایسا نہیں ہو پائے گا تو میرے زندگی میرے لائف میں تھا کہ پاسٹر جی پنجاب میں نہیں ہوا تو پنجاب پنجاب ابھی نہیں بس پائے گا پنجاب بہت نیچے جا رہا ہے پتہ ہے پتہ ہے پر بھر میں اپن نہیں اٹھ رہا بہت نیچے جا رہا ہے پتہ ہے آئی ایگری آئی ایگری آئی ایگری آئی ایگری چلی بلکل کریں گے سر بلکل کریں گے سر کیونکہ کافی لوگ کال کر رہے ہیں تو سب کو بھی لینا ہوگا بٹ تینکیو سو مچ اور آپ جی جی کوئی دککت نہیں آپ کل پر سو پھر کال کر یہ کوئی دککت نہیں ٹھیک ہے میشور آپ کو ہاں جی جی میشور آپ کو شیش دے آپ کا پربار کو شیش دے آئی ایگری آئی ایگری آئی ایگری آئی ایگری آئی ایگری میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گیا ہوں گے ساری باتوں کو